صادر کا اسمبلی توڑنا غیر آئینی تھا آدم اعتماد کے بعد صادر کا اسمبلی تحلیل کرنا غداری کے زمرے میں آتا ہے اس وقت کہ وزرعظم نے اسمبلی تحلیل کر کے آئینی بہران پیدا کر دیا اور الیکشن کیس کا تحریری حکم نامہ جس میں کہا گیا کہ حیران کن طور پر صادر کے پاس اسمبلی تحلیل کرنے کا اختیار نہیں تھا لیکن انہوں نے اسمبلی تحلیل کی صادر کے پاس الیکشن کی تاریخ دینے کا جو اختیار تھا وہ استعمال نہیں کیا گیا اسمبلی تحلیل کیس میں ایک جج نے کہا کہ صادر مملکت پر پارلیمنٹ آرٹیکل سکس کے تحت کارروائی کرے سپریم کورٹ نے متفقہ فیصلہ کیا کہ صادر مملکت اور الیکشن کمیشن کی وجہ سے غیر ضروری طور پر معاملہ سپریم کورٹ آیا آئین کی خلاف ورزی کے سنگین نتائج ہوتے ہیں سپریم کورٹ نے تخوات کے حوالے سے کیس کو نپٹاتے ہوئے اپنے حکم نامے میں پیٹی آئی حکومت میں اسمبلی کی تحلیل کا ذکر بھی کیا حکم نامے میں کہا گیا کہ پیٹی آئی دور میں قومی اسمبلی کی تحلیل کا فیصلہ غیر آئی نہیں تھا اس وقت کے وزیراعظم اور صادر مملکت نے جو کیا وہ ان کے اختیار میں نہیں تھا اسمبلی تحلیل کیس میں ایک جج نے کہا کہ صادر مملکت پر پارلیمنٹ آرٹیکل سکس کے تحت کروائی کرے سپریم کورٹ نے حکم نامے میں کہا کہ الیکشن کمیشن اور ریوانے صدر کے درمان یہ معاملہ غیر ضروری توالت اختیار کر گیا اگر صدر کو مشوہ درکار تھا تو آئین کے آٹیکل 187 کے تحت وہ سپریم کورٹ آ سکتے تھے عجیب بات ہے صدر مملکت نے وہ اختیار استعمال کیا جو ان کا نہیں تھا حکم نامے کے مطابق سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن اور ریوانے صدر کے معاملات میں مداخلت نہیں کی اور اس وقت صرف سہولتکار کا کردار ادا کیا عوام کو صدر مملکت یا الیکشن کمیشن آئین کی عملداری سے دور نہیں رکھ سکتے